یا اللہ عطا غداوت اسلام کو قبول عام عطا غداوت اسلام کو قبول عام اسے شروع فتن سے صدا بچا یا رب اسے شروع فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نون اللہ دیر ویورس آف مادانی چینل یو آر واشنگ دا مادانی نیوز آف دعوت اسلامی فرس ہائیلائٹس مادانی مذاکرہ مادانی گلدستہ فرس مقین نیغران پاکستان توانی کابینہ رحمان یا رحمان تری اونجی مولا شاہ Guidance is provided to Mota Ki Feen at various places and views are expressed to Madani channel رحمان یا رحمان تری اونجی مولا شاہ تربیتی اجتماع is held in Rawalpindi Punjab Pakistan رحمان یا رحمان تری اونجی مولا شاہ A meeting is held with journalists in Zamzamnagar, Hyderabad, Babelislam sinh, Pakistan رحمان یا رحمان تری اونجی مولا شاہ And now the news in detail of Madani Muzakara was held after Asar at the Global Madani Merkaz Fayzani Medina in Babel Medina Karachi Pakistan where Shaykh-e-Tariqat Amir Ahl-e-Sunna Dhamad Barakatum Al-Aliya presented Madani Pearls to the lovers of the month of اعتقاف میرا نام محمد محمد طوریہ ہے میں ابود آبی سے بات کرے ہوں پیارا میرے آلسلن جب ہم کسی کا سٹیشنری باکس یا کلر وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ سب ہمارے پاس دو ہم یہ سب کیسے حاصل کریں شزاک اللہ و خیرہ سٹیشنری کی دکان پر سے حاصل کیا جا سکتا ہے عرب امارات میں بھی وہ سٹیشنری کی دکانیں تو ہوتی ہیں نا کرتاس لکھاؤ دو اس پر تو وہاں سے کرتاس سیاہ تو وہاں سے مل سکتے ہیں یہ سب چیزیں ضرورت ہو تو حاصل کیجئے ضرورت نہ ہو تو پھر امی ابو کو زد کر کے پریشان نہ کیا جائے واللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم خواتین کیا سلاس و سب پر سکتے ہیں تکٹے ہیں خواتین کو جماعت کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے طور پر الگ الگ پڑیں واللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم During the Madani مذاکرہ held after Tarawih Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat answered questions asked by the lovers of Ramazan and presented Madani pearls watch the highlights of this interesting سلسلہ as well as the visuals of meal, sahri and the views expressed by the devotees of Rasul to Madani channel موسیقی 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 جس طرح انسان اپنے لئے اچھا گھر بناتا ہے ان پرندوں کے لئے اچھے پنجرے بنانے کا سواب ہے یا نہیں پرندے تو اپنا گھنسلہ خود بناتے ہیں ہم بنائیں گے تو شاید ان کو کام بھی نہیں ہے البتہ یہ کہ آپ پرندوں کو پا لیں اور اچھا پنجرہ بنائیں تو پھر اقبال کا ایک شیر بولوں گا میں تو اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی یعنی کہ پنجرہ کتنا ہی خوبصورت ہو لیکن قید قید ہے یعنی قید خانے میں جیل میں کتنی ہی سہولتیں ہوں لیکن ظاہر ہے کہ جیل جیل ہوتی ہے کہ جیل میں جو ہوتا وہ کہیں آ جا نہیں سکتا قید ہوتا ہے پابند ہوتا ہے اسی طرح پرندے کو پنجرے کو بند کرتے تو یہ قید ہے یہ کہیں آ جا نہیں سکتا پنجرہ کتنا ہی اچھا ہو البتہ ظاہر ہے کہ اگر تکلیف دے پنجرہ ہو تو اس کو تکلیف ہوگی تو یوں پرندوں کو جانوروں کو جب پالیں تو ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے آسانیاں ہوں غزہ کی رہنے کی جتنا دے سکتے ہیں کشادہ جگہ دیں تاکہ ہر پھر سکے اس میں غزہ کا اس کے پاس امبار لگا ہوا ہو دن میں پچاس بار دن میں ستر بار اس کو غزہ دی جائے پانی دیا جائے تاکہ ان کو کسی قسم کی تنگین ہو بار بار یہ کھاتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں کیا قرآن پاک سے وسیلہ ثابت ہے جیہاں وہ آیت مبارکہ ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اور اللہ کی طرف وسیلات تلاش کرو اور اس آیت سے بعض مفسرین نے وہ بیعت پیری مریدی ہے نا اس کا بھی ثبوت لیا ہے کہ پیر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مریدین کے لیے وسیلہ ہوتا ہے سنے ہیں کئی بزرگوں نے گاز کھا کے گزارہ کیا تو کیا یہ بات سچ ہے جیہاں بعض بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ وہ شکوک و شبوہات سے بچنے کے لیے خد رو گھاس کھانا ثابت ہے سیدنا ابو طالب المکی علیہ رحمت اللہ القوی یہ ایک عرصے تک شکوک و شبوہات سے بچنے کے لیے خد رو گھاس جو قدرتی اگ جاتی ہے نا اس طرح کی گھاس پتے وغیرہ کھا کر گزارہ فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ کی مبارک کھال جو ہوتی تھی اسکین آپ کی اسکین کھال یہ سبز یعنی گرین ہو گئی تھی مدنی مذاکرہ سنکہ اپنے دل کو نئی ایک تازگیہ ملی ہے زندگی کو ہمیں غسل کا نیا طریقہ پتہ لگا میں غسل نیا طریقہ پتہ لگا میں نماز پڑھنے میں نیا تھی بلے نماز پڑھنے میں سکھ گئے الحمدللہ یہاں پاکیم ایک ماہ کے اتقاف کے لیے حاضر ہوا ہوں یہاں جب آیا یہاں کا محول دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا مدنی مذاکرہ میں شرکت کر کے مدنی حلقوں میں شرکت کر کے مجھے وہ علم دین حاصل ہوا جو میں نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا باپا جانی کا مذاکرہ دیکھ کر سوالہ سن کر میرے کو الحمدللہ الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے مجھے مدنی مذاکرہ مجھے بہت اچھا لگا ہے اس سے سکین مجھے بہت کچھ ملا ہے اتنا سکت ملا ہے جو آجتہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سیکھا میں نے نماز وضو کے فرائض مدنی مذاکرہ میں سے کافی علم حاصل ہوا ہے اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل مولا یا صاحبہ خلق دائما ابدا على حبیبك خیر خلق كل جل امین تذکر جیران لیدی سلام امین تذکر جیران لیدی سلام لیدی سلام مجھے ت چیجے اور امین تب سلام امین تذکر تھام اسی قول امین کےgin علم را 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 آمین اللی نا چمن رہے من جائے گا فر وصول اللہ احکا نحسن رہے من جائے گا مجھے مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین وقت ہوا ہے قیامت کی ایک نشانی بیان کرنے کا آج کون سی نشانی بیان ہونی ہے آج وہ نشانی ہے جو بدقسمتی سے ہم روزانہ ہی دیکھتے ہیں اور وہ نشانی ہے کہ مسجد میں لوگ چلائیں گے قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث کا خلاصہ ہے کہ مسجد میں لوگ چلائیں گے آج مسجدوں کا کیا حال ہے بالکل مسجد میں جانا چاہیے ذوق اور شوق کے ساتھ جانا چاہیے زیادہ جانا چاہیے جی ہاں روایتوں میں آتا ہے اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے تو یہ چیک کر لو کہ اس کا مسجد سے تعلق کیسا ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں مسجد گھر کس کا ہے ذرا بتائیے نا اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کا وقار اس کا احترام ہم سب پر ضروری ہے مجھے بتائیے نا آج اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو شہر کے سب سے امیر آدمی کے گھر جانا ہے سب سے معزز بندے کے گھر جانا ہے تو اس کے گھر جانے کے لئے آپ کیا تیاری کریں گے آپ صاحب سترے کپڑے بھی پہنیں گے آپ اتر بھی لگائیں گے خوشبو بھی لگائیں گے اپنے بالوں کو بھی ٹھیک کریں گے آئینے میں کئی بار اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ میں نے فلان دعوت میں جانا ہے مجھے بتائیے کہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو کچھ تیاری کرتے ہیں آج پسینے کی بو سے کپڑے تر بتر ہوتے ہیں آج نہ بال بنای جاتے ہیں نہ خوشبو لگائی جاتی ہے کوئی اتمام نہیں آج ترابیوں میں لوگ ملتے ہیں تو کیونکہ سال میں ایک ہی بار ملاقات ہوتی ہے کئی لوگوں سے تو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں پیچھے گپے لگ رہے ہوتے ہیں مسجد میں ہسی بزاک ہو رہا ہوتا ہے یاد رکھیں یہ روایتوں کا مفہوم ہے کہ مسجد میں ہسنا قبر میں اندھیرہ لاتا ہے ہم تو قبر میں اجالہ کرنے مسجد میں گئے تھے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اب میں بڑے یوں کہیے کہ افسردہ دل کے ساتھ جو بات کرنے جا رہا ہوں مسجدوں کا عدب تو ضرور ہونا چاہیے مگر آج جو حرمین طیبین میں خاص طور پر اس وقت ہزاروں لاکھوں آزمین جا چکے اور جانے کی تیاریوں میں ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ کے گھر کی حاضری حبیب پاک علیہ السلام کے در کی حاضری یہ ہماری میراج ہے اس سے بڑی سعادت بندی کیا ہے لیکن وہاں بھی وہاں گئے ہو تو وہاں کا تقدس تو کرنا ہے نا بسجد الحرام میں بچے کھیل رہے ہیں آپ کے اور فیملیاں ملتی ہیں یعنی کئی مقامات تو بسجد الحرام میں ایسے میں خود جانتا ہوں مکہ شریف میں کہ جہاں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑی جا سکتی اگر آپ عشاء کے بعد تراوی کے بعد پہنچیں اور اب آپ اپنے نوافل پڑنا چاہتے ہیں تو وہاں کچھ لوگ بیٹھیں گے فیملیاں بیٹھیں گی ہوتل کے ریٹ پوچھے جا رہے ہوں گے شاپنگ سینٹر کہاں پر ہے آپ کب آئے آپ کی واپسی کی فلائٹ کب ہے ارے اللہ کے بندوں اللہ کے گھر میں بیٹھے کعبہ شریف سامنے ایک نیکی ایک لاکھ نیکی ہے درود پڑھئے قرآن پڑھئے اچھا مزد ربوی شریف میں گمبد خدرہ کے سامنے پلائنگ گراؤنڈ بنایا ہوا ہے یہ وہ جگہ ہے جب فرشتے اپنی پیشانی کو سربسجود کرنے کے لئے تڑپتے ہیں جہاں حاضری دینے کے لئے فرشتے تڑپتے ہیں لیکن وہاں ہم پہنچ بھی جاتے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے تو خدارہ حرمین تیبین جائیں تو خوب خوب عبادتیں کریں وہاں بے عدبی نہ ہو جائے اس بات کا خیال رکھئے شائر کہتا ہے نا سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے گھر کا عدب نصیب فرمائے اٹ مدینہ ٹاؤن ان سردار آباد پنجاب پاکستان نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری پریزنٹی اس مادانی پرل تو در ریزیڈنس نیر فیزان مدینہ لیٹس آباد آلوک آلوک آڈس یونیک مادانی حلقہ آخری اشری کا اٹکاف ہمارے نبی کی سنت ہے ہمارے اکاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آخری اشری کا اٹکاف ترک نہیں فرمایا اور جب رہ گیا کسی ادھر کی وجہ سے تو آپ نے پھر دس زند پورے کیا اور اٹکاف کے ایک فضیلت اور بتاؤں بتاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے شب قدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اکیس تئیس پچیس ستائیس یا انتیس یہ تاک راتیں آخری عشرے کی نا اکثر علماء نے یہ کہا بہت بڑے بڑے اکابیر بزرگوں نے کہا کہ وہ ستائیسی رات ہے مگر بعض نے اور بھی کہا اچھا جب شب قدر ہوگی تو اعتقاف کرنے والا تو پہلے مسجد میں ہوگا تو وہ اعتقاف کرنے والا بھی پالے گا وہ ستائیس می ہیں یا پچیس می ہیں یا تئیس می ہیں یا اکیس می ہیں یا انتیس می ہیں اس نے تو ہونا ہی مسجد میں اور چونکہ وہ اعتقاف کی نیت کر چکا تو وہ پہلے ہی ثواب کے کام میں لگا ہوا اب امیدیں کو نیت کرنے والے بڑے جائیں گے شاید مسلمان تو ثواب پر لالچ کرتا ہے نا بھے مسلمان کو تو لالچ کرنی چاہیے دنیا کا مال دنیا کے جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گے ہم بھی ختم ہو جائیں گے مگر ثواب ختم نہیں ہوگا ایک بزرگ نے پڑی پیاری بات کہیں کہ تو مشکت کے وجہ سے نیکی نہ چھوڑ مشکت تکلیف ختم ہو جائے گی ثواب باقی رہے گا جس کو اللہ رسول نے منع کیا ہے وہ نجائز مزیں اب وہ مزہ تو ختم ہو جاتا ہے استغفراللہ گناہ باقی رہتا ہے اور گناہ کہاں لے کے جاتا ہے جہنم اور ثواب کہاں لے کے جاتا ہے جنت تو جو تکلیف ہے جو پریشانی مسلمان روزہ رکھا آخر تو افطار ہو ہی جائے گی نا بھائی آخر تو شام غروب کا وقت آئی جائے گا روزہ افطار ہو ہی جائے گا تکلیف ختم ہو جائے گی لفظ رمضان میں پانچ حروف ہے رے میم زعاد علیف نون اور رمضان کی پانچ خصوصی عبادات ہیں وہ کونسی رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں یہ رمضان کی خصوصیت ہے نا فرض روزے رمضان کے علاوہ تو نہیں رکھے جاتے نا رکھے جاتے ہیں جو قضا ہو جاتے ہیں مگر وہ ادا تو نہیں ہے نا یہ رمضان میں خصوصیت ہے اور رمضان میں ترابی ادا کی جاتی ہے رمضان کے علاوہ کبھی ترابی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا شب قدر رمضان میں رمضان کے علاوہ نہیں ہے نا یہ اس کی خصوصیت ہے قرآن پاک کی تلاوہ جتنی رمضان میں ہوتی غیر رمضان میں نہیں ہوتی یہ بھی رمضان کی خصوصیت ہے اور اعتقاف سنت اعتقاف یہ بھی رمضان میں ہی ہوتا ہے رمضان کے علاوہ نہیں ہوتا اعتقاف جو منت کسی نے مان لی تو وہ بھی اعتقاف کرے گا نفلی اعتقاف جب بھی مسجد میں آئیں وہ نفلی اعتقاف ایک سیکنڈ کے لیے بھی کریں کوئی عرض نہیں دل میں کر لیں زبان سے کہلیں جو اپنی مادری زبانیں اسی میں کہلیں تو وہ نفلی اعتقاف ہوتا ہے تو یہ پانچ خصوصی عبادات رمضان کی جو غیر رمضان میں نہیں ہوتی ہم حنفی ہیں نا دیکھیں چار آئیمہ بہت مشہور ہیں امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافعی امام ابو حنفہ رضی اللہ عنہ مجمعی ہم حنفی ہیں پاکستانی تقریباً حنفی ہوتے ہیں ہم حنفی ہیں امام عاظم ابو حنفہ رحمت اللہ علیہ ماہ رمضان میں ایک سٹھ قرآن پڑھتے تھے ایک دن میں ایک رات میں ایک ترابی اللہ کہے ہم بھی قرآن پاکست علاوات کریں مگر درست غلط علاوات سے ثواب نہیں ملے گا بلکہ وہ معنیوں میں سساد ہو گیا اور بعض جگہ تو بہت سخت حکم لگتا ہے تو اس لیے درست پڑھنا ہے ہماری مادری زبان جو بھی ہے کوئی پنجابی ہے کوئی شندی ہے تو کوئی پختون ہے کوئی انگریز ہے کوئی ڈچ ہے کوئی فرنچ ہے ہندی ہے بلوچ ہے جو بھی جب قرآن پڑھے گا تو کس زبان میں پڑھے گا عربی میں پڑھے گا اس کو اجازت نہیں کہ بلوچی میں قرآن پڑھ لیں چلو بلوچ ہے سندھی ہے سندھی میں قرآن پڑھ لیں پنجابی ہے پنجابی پڑھ لیں سرائی کی سرائی کی میں قرآن پڑھ لیں تقفیر اللہ قرآن منزل من اللہ جس طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوا ویسا ہی پڑھنا ہوگا اللہ کی طرف سے نازل ہوا کس زبان میں عربی زبان میں تو عربی زبان میں پڑھنا ہوگا اب عربی زبان تو سیکھنی پڑے گی نا بھئی تو کم سے کم اتنی تو مسلمان وہ سیکھ لینی چاہیے کہ وہ اپنا قرآن تو پڑھنے رب کا وہ قرآن جس کو دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے جس کو گھر میں رکھیں تو بلائیں مسئبتیں بھاگ جائیں جس کو پڑھیں تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور سب اولین و آخرین کی جس کے اندر خبریں الحمدللہ ہمارے پاس ایک نیکی ہے ہم بہت گناہ گا رہے ہیں انسانیں خطائے ہو جاتی ہیں گناہ گا رہے ہیں مگر ایک نیکی ہے ہمارے پاس ہم سب کے پاس ہے وہ کون بدائے ہیں وہ نیکی کونسی مسلمان ہیں ایمان ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں اور ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں ہم جنت کو مانتے ہیں ہم دوزت کو مانتے ہیں تو یہ ایمان ہے نا ایمان یہ بھی نیکی ہے یہ ہمارے پاس ہے نا اب جس کے پاس جتنی نیکیوں ہوں گی اس کے پاس اتنی زیادہ لائٹ ہوگی کہ آمد کے روز پل سیرات سے بعض لوگ گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے جو آسمانی بجلی کیسے چمکتی ہے کہ پہلے چمکتی ہے بعض میں اس کے آواز آتی ایسی تیز اس کی وہ ہوتی ہے زفتار اس پل سے یہ جہنم کے اوپر ہوگا جو گزر جائے گا وہ جنت میں پہنچ جائے اور بعض گزریں گے جیسے ہوا کا تیز ہوں گا بعض بجلی کے چمک کی طرح بعض دوڑتے ہو انسان کی طرح بعض چلتے ہوئے بعض بہت آہستہ آہستہ بعض بہت مشکل تھے اور بہت ساروں کو فرشتے پکڑ کر جہنم میں کھینک لیں گے اس تغفیر اللہ بعض کٹ کر جہنم میں چلے جائیں گے تو بعض تغفیر اللہ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے ستر گناہ پر آگے فرزوں کا اجر اسے میں ستر گناہ پر آگے فرزوں کا اجر اسے میں نفلوں کا اجر فرزوں جیسا دلا رہا ہے گائیڈنس was provided to the participants of one month اتکاف and the global madani merkez فیضان مدینہ in babul madina karachi pakistan also have a look at few visuals from madinatul aulia ahmad abad sharif and umar khand hind lovers of the month of اتکاف also express their views to madani channel oh my god جنان شوراہی کے بیان سن کے ہی نامیں یہاں پہ آیا ہے اس کا بیان سن کے ہی میں نے بس فوراں سے بے اکتیار کیا سب کچھ کیا حالانکہ اتنے تقید و اتقاف والا فارم ہے وہ بھی پر نہیں کر رہا ہے وہ بھی کسی طرح سے یہاں پہ فلکر آیا ہے دوائی کی یاد آئی ہوتی ہے کہ وہاں پہ تنا کچھ ملتا ہے کھانے کو جو یہاں پہ نہیں تو ایسا کچھ فیل بھی نہیں ہوتا ذرا ساتھ یہاں پہ آنے کے فوراں بعد ایسا محول ہو جاتا ہے اور جیسے میں وہاں سے آیا تھا تو میری طبیعت کافی خراب تھی تو گھر والے مجھے کہہ رہے تھے کہ مت جائیں آپ کی طبیعت خراب ہے یہ وہ میں نے کہا اگر میں یہاں پہ رکھا تو کافی طبیعت خراب رہے گی تو ڈیفینیٹلی جب میں یہاں پہ آیا تو لائک میرا آتی یہاں پہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کوئی گھبراہ کیا یہ لائک میں دو تین دن سے سویا ہوا نہیں تھا تو یہاں پہ آکے مجھے اتنی سکون کی نیند بھی آئی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا فیل ہوئے جیسے جیسے لائف چل رہی ہوتی ہے تو یاد آ جاتا کہ باپا جی نے یہ فرمایا تھا باپا نے یہ فرمایا تھا تو خود ہی ذہن میں آ جاتا ہے تو اس کام سے بندہ خود ہی رک جاتا ہے مدنی مذاکروں سے یہ فیدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ پہ رہے ہیں ایت ترکاش ہے جی خبر کونوں نے دی قائدو کون پڑھلویا ہے دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے سے بہت کچھ حاصل ہوا ہے بہت چیزیں معلومات ہوئی ہیں اس کے علاوہ ایک سوال کا میں نے جواب بھی دیا تھا حضرت نے مجھے جوڑا بھی حنایت کیا ہے میں تو یہی کہوں گا تمام اسلامی بھائیوں سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مدنی مذاکرے میں بیٹھ کر کم از کم اسلامی سوالات کے جوابات معلوم ہو جاتے ہیں میں اکڑی کے شہر بریشیا سے ایک ماہ کے اتقاف کے لیے حاضر ہوا الحمدللہ ادھر آگے تو سارے دنیا کی جتنی معاملات سارے بھول جاتے ہیں انسان الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ ادھر مدینہ سے ریک سے زان آرہے ہیں اور ہم الحمدللہ ریک وہ پا رہے ہیں میں نام محمد نصرہ اتاری میں کراچیہ بابول مدینہ کراچیہ نشدگا اچھا میں پہلا مرد میں بابول مدینہ کراچیہ میں اتقاف ہے پیروں مرشد باپے ستکیاں ادھر مدنی مذاکر ہے بہارہ ماشاءاللہ اچھا میں علم دین اور علمینی سوال جاب جو باری کی باری کی سوال جاب جو مارا نہیں آیا اما سوال جابانی مارا مسئلہ پتا چلی اور دیکھے اما چیز ما نسانے آج اس دینیت کو مارا نجھ نے دے اما چیز ما دگرے تک پوچھے نہیں اچھا میں سکھے جو مارا مکا ملتا ہے نا وزوے طریقہ غسلے طریقہ اور جو نماز ہیں شرائی مسئلہ ہیں امنا مسئلہ انچے کسانسانی باری کی جو مسئلہ ہیں امناہ شہنی توکتالان منارا پتا چل تا چھ ہمیں دیکھے جدے اندرانی باری کیا سوال جو چلی انہای کشی باری قدر کی اچھا تیجرمیہ ڈا سوال جو بای یا رسول اللہ قربان یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربا یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربا سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا ہر شئے پہ لکھا ہے نام تیرا ہر شئے پہ لکھا ہے نام تیرا تیری شکری کی رفعت کیا کہنا عرقین اشورہ presented the participants with madani pearls during a terbiya ty اجتما held at a grand mazid in ravalpindi panchab pakistan fateh khan mazid they motivated them to take part in 12 madani activities here are the highlights of terbiya ty اجتما فیضانِ رمضان رمضان کی برکتوں سے آباد مسجدیں گے رمضان کی برکتوں سے آباد مسجدیں گے ہر کوئی شوق سے اب مسجد میں آرہا ہے فیضانِ رمضان کی برکتوں سے آباد مسجدیں گے فیضانِ رمضان کی برکتوں سے آباد مسجدیں گے فیضانی رمضان سے آباد مسجدیں گے ویدیل ہے To the Prof. Dr. Qazi Saeed, Head of Orthopedic Department, Prof. Dr. Sajid Ubaidullah, Head of the North Medical Ward, Prof. Dr. Shahzad, Head of Kidney Transplant, Prof. Dr. Syed Ubaidullah, and other doctors and staff members. Ramazan, 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 Hamadhan, Region of Transplant, Prof. Dr. Seelon and started with cualquier wizardry department in the context of Sri Lanka Public Homophobia. رہا جی رفی اللہ تارے took part in various مدنی activities دنیا بھاری امیر جاؤں گا چننے تے پہلاں گا کہ یہ دنیا بھاری امیر جاؤں گا چننے تے پہلاں گا چین ہو یا بنگلہ دیش یا کے دوستان ہے The city is Bhusawal in the province of Maharashtra, Hinn where Nigrani Kameena took part in various مدنی activities He participated in a مدنی حلقہ and presented مدنی پلز حضرت مولانا عبد الحکیم نایمی صاحب مدد ذنلالی was also in attendance here مدنی حلقہ مدنی حلقہ مسجد عباد گئے ماں ہے رمضان مبارک کا یہ سب فیدان گئے ماں ہے رمضان مبارک کا یہ سب فیدان گئے مدنی حلقہ مدنی حلقہ was held in Arab Sharif مدنی حلقہ an افتار مدنی حلقہ was held in Peterburg, UK where the invitation to a righteousness was presented مدنی حلقہ مدنی حلقہ مدنی حلقہ افتار was held in Korea موسیقی 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 ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی پاہفلے میں ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے کس میں سنتیں سیکھیں گے کس میں انشاء اللہ سعی بسعی آؤ مدنی پاہفلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی پاہفلے میں ہم کرے مل کر سفر تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی پاہفلے تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی پاہفلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے آؤ مدنی پاہفلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی پاہفلے میں ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے کس میں انشاء اللہ سعی بسعی آؤ مدنی پاہفلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی پاہفلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی پاہفلے میں قبولِ عام عطا غذابتِ اسلام کو قبولِ عام اسے شروع فتل سے صدا بچا یا رب اسے شروع فتل سے صدا بچا یا رب اشتركوا في القناة